اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکت آپ نے ابھی جو ہے کتلاوت کلام پاپ کو سنا ہے سب کے دلی بڑے مسرور ہوئے بڑا سکون محسوس ہوا کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے یعنی دنیاوی موسیقی سے بھی بہترین یہ قرآن پاک ہے جس کو قرآن کی لذت اور قرآن سے علفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ قرآن کو چھوٹ کر کسی اور چیز کو سننا پسند نہیں کرتا ہے آج کے اجلاس کے ہمارے روح روان اور مہمان خصوصی حضرت مولانا سلیم صحاب نددی صدر جمعیت علماء ظلہ بالغام جو ہمارے درمیان میں تشریف فرمائیں ہم ان سے بڑے عدب اور محبت سے غزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کے سامنے اپنے قیمتی ملفوزات کو پیش فرمائیں موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا یا ایوہاللذین آمنوکو انفسکم و اہلیکن نارا سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آج اس چھوٹی سی بستی جس کا نام گوڑچن ملکی نام بڑا پیارا نام اور اس بستی کی خوبصورتی یہ ہے کہ بستی سے لگ کر کے ایک خوبصورت ندی بہتی ہے اور ہم نے سنا یہاں تازہ مچھلیاں بھی ملتی ہیں ساری بچیاں خوش ہو رہی ہیں کہ آج ہماری بستی کی تعریف ہو رہی ہے یہ ساری خوبصورتی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورتی اگر کوئی چیز ہے یہ ہماری بچیاں ہیں اور اسی طرح ہمارے وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں علم دین حاصل کر رہے ہیں ہماری جو بہنیں یہ مکتب چلا رہی ہیں میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں گرچن ملکی جیسی چھوٹی سی بستی میں آپ جو شہزادیاں تیار کر رہی ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے ہمارا آنے والا سنہرہ باب اور دروازہ تو یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گھنٹوں سے بہت دیر سے بچے اور بچیاں سٹیج پر آ کر شوخ سے اور پورے جذبے سے اپنی باتیں اپنی محنتیں پیش کر رہے ہیں آج ہمارے جلسے کی کامیابی کی یہی علامت ہماری وہ بہنیں اس بستی میں کوئی عالم صاحب کام کر رہے ہیں وہ مبارک بادی کے قابل ہیں یہاں جو بہت سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور کچھ دور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور کچھ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چمن کو اور سجانے کی کوشش کریں گے ان مکتبوں کو اور زندہ کرنے کی کوشش کریں گے ان مکتبوں کو زندہ کرنے کیلئے مزید اور کچھ فکریں کریں گے اور اپنا جان و مال لگائیں گے یقین مانیے ہر بارہ سال میں نیا جنریشن آتا ہے اگر یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں آگے پڑھ رہے ہیں بارہ سال کے بعد جو نیا جنریشن آئے گا وہ کچھ اور ہوگا جو آج ہے یہاں کچھ بڑی عمر کے حباب ہوں گے وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے اس بستی میں آج سے پچیس سال پہلے دین کی محنت کی کیا شکل ہوگی آج سے پچیس تیس سال پہلے اس چھوٹی سی بستی میں مکتب کی کیا حالت ہوگی مگر کتنی دعاؤں کے بعد یہ دین قائم ہو رہا ہے کتنی محنتوں کے بعد یہ نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم یہ جلسے کرنے والوں سے اس بستی کو محبتوں سے سجانے والوں سے ہم یہی کہتے ہیں ایسے جلسے قائم کرو اللہ آپ کی نسلوں میں دین کو قائم کرے گا ایسے جلسوں پر اپنا جان و مال لگاؤ جس سے نئے بچے تیار ہوں گے اور ان کی بھاونائیں دین کے ساتھ جوئی ہوئی ہوں گی وہ مسلمان بن کر جینا چاہیں گی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کا جذبہ ہوگا میں سمجھتا ہوں آپ کے جلسے کامیاب ہو جائے گا اگر ہم جیسے لوگوں کو آپ بھلا کر اگر آپ تقریق بھی نہ کرائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ انہی بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کیجئے اور ایک ایک بچے کو بڑا انام دیجی وہ میرا بچہ ہو میرے پڑوس کا بچہ ہو میرے دوست کا بچہ ہو یا اس کا بچہ ہو جس کے ساتھ میرا بہر ہے وہ ایک مسلمان کا بچہ ہے مجھے اس بچے کو آگے بڑھانا ہے یقین مانیے یہ ہمارے بچے جو ایک گھنٹہ پڑھتے ہوں گے کتنی در پڑھتے ہیں آپ لوگ ایک گھنٹہ مکتب میں جا کر پڑھتے ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو اسکول میں آٹھ گھنٹے پڑھتے ہیں وہاں بھی وہ اچھی طرح پڑھیں ایک گھنٹہ جو مکتب میں جا کر پڑھتے ہیں وہاں بھی اچھی تعلیم لیں ہماری علامت ہو ایڈوکیشن ہماری پہچان ہو اچھی چیزوں کو قبول کرنا یقین مانیے یہاں بہت بڑے مجھ سے بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کی روح خوش ہوئی ہوں گی اس رات کے لیرے میں اس چھوٹی سی بستی میں ان جگنو نما بچیوں کو دیکھ کر ان کی زبانوں سے نکلنے والی دین کی باتوں کو سن کر آپ سب بھائی مبارک بادی کے قابل ہیں میں نے ہمارے ایو بھائی سے جو بہت محبت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ اس بستی میں گھر کتنے ہیں انہوں نے بتایا گھر کم و بیش دیڑھ سو گھروں سیئے دیڑھ سو گھروں میں اگر اتنا بڑا رولیشن امقلاب آ رہا ہے اتنی بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے آپ اس کو معمولی مت سمجھئے گا یہاں جوان بھی بیٹھے ہیں کتنے جوان ایسے ہوں گے جنہوں کو اسلام کی بنیادی کلی میں نہیں آتے ہوں گے لیکن یہ بچیاں محنت کر کے سیکھ رہی ہیں انہیں ہمیں انعام دینا تو میں اس بستی کے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کے ریکوست کرتا ہوں کہ ان بچیوں نے جو محنت کیا ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے ہمیں خود بڑھ چڑھ کر ان کی حوصلہ افضائی اور ہمت افضائی انعام کے ذریعے ہمیں کرنا کریں گے بھئے نہ جانے کہاں کہاں پیسے خرچ کرتے ہیں یہ بڑے بڑے جلسوں کے لیے ڈیکوریشن کے لیے ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ ان بچیوں کو انعام سے سوار کر کے ان کی ہمت افضائی کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہ پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں ہماری جو بہنیں یا جو اس بستی میں عالم صاحب کام کر رہے ہیں وہ مبارک بادی کے قابل ہیں اور ان کی محنت کو دیکھ کر پھر میں کہتا ہوں ساری بستی والوں کو وہ محنت کرنے والوں کی بھی قدر سمجھنا ہوگا یہ ہماری بچیوں کو آپ پوچھئے ان بچیوں کو کی جو ٹیچر ہیں استاز ہیں کیا لوگ کیا کہتے ہیں آپ ان کو باجی تو ان کی جو باجی ہے ان کو یہ کتنی عزت دیتے ہوگی یقین مانی ہے ان بچیوں یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی نہ جانے یہ زندگی کہاں گزاریں گی مگر وہ اپنی باجی کو کبھی نہیں بھولیں گے بھولیں گے آپ یقین مانی ہے جو اس بستی میں باجی کام کر رہی ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں ان کو آپ جتنا بھی نام سے نواز دیں عزت دے دے محبت دے دے ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں یہ اپنا گھر نہیں بدل رہے ہیں یہ ہماری پوری سوسائٹی کو پوری بستی کو بدل رہے ہیں ہمارے لئے دکھ کی باتی ہے کہ ہم معمول مکتب میں پڑھانے والوں کو مسجد میں پڑھانے والوں کو معمولی تنخواہ دیتے ہیں ہمیں شرم تک نہیں ہوتی ہے ہم بڑے بڑے جلسے آسانی سے کر لیتے ہیں مگر جو لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں دین کا کام کر رہے ہیں یقین مانی ہمارے پاس ان کی کوئی خدر نہیں اگر ہمارے پاس یہ پڑھانے والوں کی چاہے وہ باجی ہو یا امام صاحب ہو ان کی قدر پیدا ہوگی جتنا ریزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ ریزلٹ آپ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے اور پھر میں آپ کو ایک درنے کی بات بتاتا ہوں ہم لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں ایسے بڑے بڑے جلسے دیکھتے ہیں ایک طرف خوش ہوتے ہیں تو ہم لوگ دوسری طرف ڈرتے بھی ہیں ڈرتے کیوں ہیں معلوم ہیں بہت دکھ سے میں آرمی کر رہا ہوں ایسے بڑے جلسے ہونے کے بعد ہمارے میں ہی کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے روڑے رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں عورتوں میں بھی مرد میں بھی وہ شیطان وہ انسانی شکل تو رکھتے ہیں وہ اندرونی طور پر شیطانی روپ رکھتے ہیں وہ اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کام کرنے والوں کے حوصلے توڑے جاتے ہیں کام کرنے والوں کو کے خلاف پیٹ پیچھے باتیں کی جانے لگتی ہیں وہ کام کرنے والا ہمت چھوڑ دیتا ہے کام بند کر دیتا ہے نقصان کس کا ہوتا ہے نقصان پوری بستی کا ہوتا ہے بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے اگرہ بولو ہاں میں تو ایسا لگی کہ میں پہلے آسمان میں بیٹھا ہوں آپ کہیں اور بیٹھے تو یہ میں دھر کے آپ سے کہہ رہا ہوں آج جو یہ جلسہ خوبصورت سجا ہے آئندہ سال بڑھنا چاہیے کہ گھٹنا چاہیے بولیہ زور سے ہے یہ بچی ہیں جو بول رہے ہیں یہ بچیوں میں زندگی نظر آ رہے ہیں بڑھنا چاہیے دین کا کام بڑھنا چاہیے دین کا کام رکنا نہیں چاہیے یہ ہمارا کھانا پینہ نہیں رکھتا ہمارا کام کاج نہیں رکھتا دین کا کام ہماری بستی میں رکھ نہیں سکتا میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام کے لئے ہم سب معاون بنیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہم جان لگائیں گے ہم مان لگائیں گے جب ہاتھ اٹھا ہے بھئی یہ چندہ اندہ نہیں کریں گا ڈھرئیے مطب کہ مکتب کے لئے کوئی چندہ کرنے والے مولانا آ گئے مت دیجئے آپ چندہ مگر محبت کا بول تو بول سکتے ہم کام کرنے والوں کی تعریف تو ہم کر سکتے ہیں خدا کے لئے ان کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا تو مانگ سکتے ہیں ایسے جلسوں کو دیکھ کر ہم ڈرتے بھی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ لہلہا تا چمن شیطانوں کی کوششوں کی وجہ سے ماند پڑنے لگ جائیں دوسری بات میں عرض کرنا چاہتے ہیں کسی بستی کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ کام تو آپ الحمدللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے اپنی دیر سو گھروں کی آبادی کو اگر یہاں خوبصورت اس بستی کو بنانا ہے آپ سب مل جل کر رہیں گے بولو کیسے رہیں گے بڑے بھی چھوٹے بھی اور یہ مل جل کر رہنا یہ سٹیج کا کام نہیں ہے بولنا آسان ہے مل جل کے رہنے کے لئے بھائی ماف کرنا پڑتا ہے بولو کیا کرنا پڑتا ہے دوسروں کو عزت دینا پڑتا ہے دوسروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جم سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کا ارادہ کرنا ہے بڑوں کا عدب کریں گے چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں گے غصہ پینے کی عادت ڈالیں گے ایک دوسرے کو ماف کریں گے ایک دوسرے کو برداشت کریں گے جیسے اپنے نالائق بیٹے کو برداشت کرتے ہیں ویسے ہی سب کو برداشت کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ برداشت کریں گے ایک دوسرے کو ماف کریں گے اور عزت دیں گے ان دیڑھ سے گھروں کے مردوں اور عورتوں میں اتحاد قائم ہوگا اور پھر یہ بستی ایک نمونہ بدے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلگام شہر میں ہم لوگ جہاں بھی جائیں ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بلگام زلے میں کہیں موڈل مثالی بستی ہے تو گھڑچن ملکی ہے تیار ہیں آپ لوگ بچے تیار ہیں بھی یعنی بارہ سال کے بعد ہونے والا عشاء تو بارہ سال کے بعد ہو جائے تب بھی نصیب کی بات ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی چھوٹی بستی کو موڈل بنانا ہے یہاں آپ کے الگ الگ خاندان ہوں گے یہاں الگ الگ جماعتیں ہوں گے کتنی مسجدیں ہیں اس بستی میں ایک ہی بستی ہے بڑے رسیب والے ہیں جماعتیں بھی ایک ہی ہوں گی سب ملجل کے ہیں بڑی اچھی بات ہے اگر کچھ انبن ہے انشاءاللہ ماف کریں گے بڑوں کے ساتھ رہیں گے بڑے جیسے بھی ہیں ان کی اپنی رائے کو بڑوں کے سامنے رکھیں گے اور اے اس بستی کو ایک اچھا نمونہ بنانے کی فکروں کوشش کریں گے تیسری چیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ارادہ کریں کہ اس بستی کو خوبصور اعمال سے سجانا ہے تو اس قرآن میں جھگہ جھگہ ایک بات بتائی گئی ہے عبادات میں احکام میں سب سے اہم مقام نماز کا ہے اگر ان ایک مسجد ہیں دیڑ سو گھر ہیں اس مسجد کا اس دعوں کا ہر فرد مرد نماز پڑھنے والا بن جائیں عورتیں نماز پڑھنے والی بن جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ترقی دے گا اولاد میں ترقی دے گا آپ سب ایک شخص میں کھڑے ہو کر ایسے نماز پڑھیں گے جیسے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پانچ نمازیں ویسے احتمام کے ساتھ پڑھیں گے خاص طور سے فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ یہ بستی نمونہ بنے گی اور یہاں سے ہدایت اور خیر پھیلیں گے کریں گے بھئے اور نوجوان ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا سورج رات کے بارہ بجے ڈوبتا ہے واتس اپ چٹنگ کیے بغیر نین آتی نہیں ہے یوٹیوب دیکھے بغیر رات میں آنکھیں بد ہوتی نہیں ہے یہ تو ہمارا حل ہوا ہے پہلے زمانے میں جو چھوٹی بستیاں ہوتی تھی وہ رات میں جلدی کھاتے تھے اور لوگ جلدی سوتے تھے آج سے پچیس تیس سال پہلے ایسی ہی ماحول ہوں لوگ جلدی کھاتے تھے اور اچھا کھاتے تھے اور سو جاتے تھے جلدی اٹھ کر کے کام پر لگ جاتے تھے اور آج یوٹیوب دیکھتے ہیں واتس اپ چیک کرتے کرتے بارہ بچ جاتے ہیں ایک بچ جاتے ہیں اور سورج ہارڈ بجے کے بعد نکلتا ہے ایسی زندگی میں نہ سکون ہے نہ برکت ہے نہ راحت ہے نہ اس کی زندگی اس کے لئے فائدہ ہے تو یہ ہمارے نوجوان ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز میں آئیں گے فجر کی نماز ایسی نہیں آتے بھئی رات کو جلدی سونا پڑتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے تھے اور جلدی اڑتے تھے اور یہی زندگی ہمارے لئے نمونہ تو میں ایک اہم عبادت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کسی بستی میں اگر سو فیصد نمازی بن جائیں انشاءاللہ معاشرے کی اصلہ ہو جائے معاشرے میں خیر پھیلنے لگے گا عورتیں خاص طور سے ہماری مابہنوں سے عرض کرتا ہوں اس زمانے میں اللہ والوں کی سب سے زیادہ نظر ہماری مابہنوں پر شاید اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب مردوں سے نہیں عورتوں سے سب سے زیادہ کام لینے والا ہے انشاءاللہ دین کی حفاظت جیسے اللہ نے مردوں سے لیا ہے آخر زمانے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے لے گا اس لئے آپ دیکھیں ایک بچی پڑھ رہی تھی میں مسلم کی لڑکی ہوں میں پردہ کلتی ہوں کوئی معمولی بات نہیں بھئی بچیوں کے لئے بہت چیلنجز آئے ہیں ہمارے سے زیادہ ان کا ایمان مل رہا ہے ہماری وہ ماں ہیں اور بہنیں جو بڑی عمر کی ہوگئے آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو بچیوں پر بہت زیادہ غلط اثر پڑھے گا بچھوٹی بچی نماز پڑھیں اور ہماری بڑی بہن ماں کے درجے میں آکر بڑی بہن کے درجے میں آکر گھر میں سوتی رہیں کام کاج میں نماز نہ پڑھیں زندگی میں برکت اور گھر میں برکت نہیں آسکتی پھر ہماری بچے تیار نہیں ہوسکتی ہم یاد کرتے نا حضر الشیخ وحی الدین حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں غوث پاک تو ہم یاد کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے ہیں غوث پاک بننے کیسے غوث پاک بننے کی پیچھے کس کی فکر تھی بتاؤ بھئی کس کی فکر تھی ان کی ماں کی فکر تھی ماں حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں آلہ درجے کی تھی تب جا کر دنیا میں حضر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے آپ پڑھئے خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بننے میں ماں کا کتنا اونچا کردار ہیں آپ نام سنتے ہیں حضرت باعزید بستامی آپ نام سنتے ہیں حضرت قدبدین بختیار کھاکی کا یہ سب اللہ والے کیسے بنیں ان کو ماں نے بنایا ہے ان کو ماں نے بنایا ہے گھر کی بڑی عمر کی عورتوں نے بنایا ہے اگر ہماری عورتیں گھروں میں بے نمازی کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جائیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہمارا دل یہاں آنے کے بعد بہت خوش ہوا صرف آپ کی تعریف کر کے جانا نہیں چاہ رہے ہم آپ کو ذمہ داریاں دے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی نسل وجود میں تمہاری آ رہی ہے یہ بہت بہتر نتائج پیدا کرنے والی ہے سماج کو بہترین بیٹی مل رہی ہے اچھی بیٹی مل رہی ہے اچھی بہن مل رہی ہے اچھی بہو ملے گی یہی بچیاں آگے جا کر سماج میں سماج میں انقلاب لائے گا تو میں لمبی گفتگو نہیں اصل میں ہمارے صدر محترم مولانا ساجی صاحب گفتگو کریں گے میں نے تو یہاں آکر صرف جذبیں پیش کیے پھر میں آخیر میں ہاتھ جوڑ کر کے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں اس جلسے کو سجانے والی جو کمیٹی ہے